بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپورٹس آرڈپ کے آج کی تازہ ترین اپیسوڈ لے کے میں ہوں آپ کا ہوس علی رضا پہرے دوستو آج پاکستان اور بنگلہ دیش کے نمائن آئی سی سی کیوکٹ ورلڈ کپ کپ پاکستان کے لیے تو بہت ہی عام میں آئی تھا بنگلہ دیش کے لیے بھی عام میں آئی تھا بھئی لیکن جیسے کہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ ہمیشہ ہی بنگلہ دیش کے اوپر پاکستان کا ایک سیکلوجیکل ایفیکٹ رہا ہے سیکلوجیکل ہم سپیریر رہے ہیں ان سے اور ہم ان سے جیتی جاتے سماؤ جیسے افغانستان سے ہم سماؤ جیتی جاتے تھے لیکن بنگلہ دیش سے آج بھی ہم جیت گئے ہیں آسانی سے اس میچ کے بارے میں بات کرتے ہیں کیا کیا ہمیں کیا خوشی منانی چاہیے اس میچ کے بعد کیا ہم نے روائٹ آورز میں یہ ٹارگٹ چیز کیا ہے کیا فخر زمان کو بٹھانا پہلے on the basis of fitness ٹھیک تھا سب کو پتہ ہی آئے کہ وہ fitness مسائل کا اتنا دوچار نہیں تھے جتنا فارم کو لے کے ان کا بٹھایا جا رہا تھا اور ان پر trust نہیں کر رہی تھی team management ان ساری چیزوں کے بارے میں discuss کرتے ہیں چلیے جی جلدی سے شروع کرتے ہیں آج کی گفتو آج کے میچ کے اوپر سب سے پہلے جی بنگلہ دیش کے کےپنٹ شاکیبول اس نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ بابر آزم سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ ٹاس جیت کر کیا کرتے تو بابر آزم نے بھی کہا بھی میں بھی پہلے بیٹنگ ہی کرنا پسند کرتا اچھا جی یہ جو آج کی جو پچھ تھی نا یہ تھوڑی فسی فسی پچھ تھی یہاں پہ کولگتا کے اندر جو ہے نا یہ ایسی ہی پچھ ہمیں ملتی ہے اور یہ آج کی پچھ تو بہت ہی بری پچھ تھی بیٹنگ کیسے ہو اس کے اوپر بولنگ کیسے ہو یہ بات کی بات ہے لیکن پچھ was not up to the mark اور ایک آئی سی سی ایونٹ ہو رہا ہے ورلڈ کپ پر میچ ہو رہا ہے آپ پچھ کی کوالٹی دیکھیں کہ بہت ہی پور تھی جن کو کرکٹ سمجھ آتی ہے ان کو یہ بات ضرور سمجھ میں آئے گی کہ پچھ بہت بوری تھی ایون کے نیو بال بھی بیٹ پہ پھس کے آ رہا تھا تو اس طرح کی یہ پچھ تھی چلیں جی بنگلہ دیش کے کپتار نے سوچا کہ ہم پہلے بیٹنگ کریں گے دھائی پونے تین سو رنز کا ایم انہوں نے لیا لیکن پاکستان کی بولنگ was too good اور شاہین شاہ فریدی جی جیسا کہ میں معلوم ہے کہ وہ ابھی تک مکمل گروو میں نہیں ہے ان کی پیس بھی گری ہوئی ہے وہ فارم میں بھی نہیں ہے ان کی سوئنگ بھی نہیں ہو رہی لیکن پھر بھی وہ اس وقت شاہین شاہ فریدی کرکٹ ورلڈ کپ کا ہائیس وکر ٹیکر ہے نمبر ون پوزیشن پر وہ موجود ہے with 16 وکٹس تو آج شاہین شاہ فریدی نے جب بھی جب شاہین شاہ فریدی نیو بول سے وکٹس ہمیں لے کے دیتا ہے پاور پلے کے اندر تب تب پاکستان کی جو پرفارمنس ہے وہ کافی بہتر ہو جاتی ہے تو آج بھی شاہین شاہ فریدی نے تنزید حسن اور شانتو کو آؤٹ کر دیا اپنے پہلے ہی سپیل کے اندر گو کہ جو تنزید حسن والا آؤٹ تھا وہ اچھا تھا لیکن جو شانتو والا آؤٹ تھا اچھی فلک ماری تھی بچارے نے شانتو نے لیکن وہ سیدھا فیلڈر کے ہاتھ میں چلے گی لیکن سیدھی نہیں گئی تھی اچھا کیج اس کے بعد جو ہے پارٹنرشپ تھوڑی سی لگتی ہے لٹن داز کھڑے ہو جاتے ہیں مشکی کو رہیم بھی کھڑو جاتے ہیں لیکن وہی بات ہے کہ وہ ایک اچھی پارٹنرشپ لگتی ہے اور مشکی کو رہیم اچھا نہیں مشکی کو رہیم تو آؤٹ ہو جاتے ہیں بھی آتے ہی وہ اس کو حسن اپنا جو ہے ہمارا روف وہ آؤٹ کر دیتا ہے حریص روف تو اس کے بعد چوتھی ویکٹ کی پارٹنرشپ لگتی ہے محمود اللہ اور لٹن داز کے مانے ہیں اور یہ ایک اچھے رن ریڈ کے ساتھ ہنڈرڈ بھی کراس کر رہا تھا لگے پندرہ بیس بیس پہ تین کلاڑی آؤٹ کر دیتے ہیں ہم نے بنگوہ دیش کی لیکن وہی بات کہ ہمارے پاس middle of the innings after 10 overs جو مین ہمارے پاس problem آ رہی ہے کہ جو ہمارے spinners ہیں وہ بالکل effective نہیں ہیں آج تین changes کی گئی تھی پاکستان کے ٹیم میں امام الحق کو بٹھایا گیا drop کیا گیا رادر دن اور آج نواز کو drop کیا گیا اور شداب خان کو drop کا تو نہیں کہا گیا لیکن وہی بات ہے کہ ان کی وہ جو confession injury ہوئی تھی اس کی بیس پہ انہیں precautionary ریسٹ دیا گیا ہے تو آج مارے پاس ایک بھی spinners تھا proper اسامہ میر وہ بھی spinners تو نہیں ہے لیکن اب ہم کیا کریں ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس تھے تو آج پانچ ہی بالکل پاکستان نے use کرنے تھے اور وہی ہوا کہ after 10 overs جو ہے منگلہ دیش کی چوتھی ویکل اچھا کرنے جو لٹن ڈاس ہو نحمود اللہ بڑا free flowing کھیلتے ہو نظر آئے بھئی ہمیں بہت free flowing کھیلتے ہوئے until افتخار نے آگیا وہ partnership break کی اور بہت انلکی رہا لٹن ڈاس کے لگ کے اوپر چپ کر رہا تھا وہ edge اس کا top edge لگ گیا اور وہ mid wicket پہ direct اندر ہی catch out ہو گیا بہت انلکی رہا لٹن ڈاس بہت ہی اچھا کھیل رہا تھا محمود اللہ بھی بہت اچھا کھیل رہا تھا لیکن جب اچھا spinners کی بات کہنے تو وہ ہی بات ہے افتخار نے اچھی balling کی 8 اور میں 30 runs اس نے دیئے ہوئے تھے بہت اچھی balling کے افتخار لیکن اسامہ میر وہیں پہ آج بھی ہمیں runs لٹاتے ہوئے نظر آئے ان کی کوئی line length نہیں ایک ball ایک ball literally رمیز راجہ was cursing him during the commentary کہ رمیز راجہ کو اپنے اچھی ball ہوگئے اگلی ہی ball اس نے full toss کی محمود اللہ کو محمود اللہ نے دیپ میڈ ویڈ کو اپر سے چھکا مار تو اسامہ میر آج بنگلہ دیش کی پوری ٹیم جو ہے دو ایک پانچ runs پہ آؤٹ ہو بھی تھی لیکن اسامہ میر نے پھر بھی ستر کے لگ بگ runs آج بھی دی ہیں میرے بھائی آج بھی اس نے ستر کے لگ بگ رنز دیا اور ہر بندے نے اس کو آسانی سے کھیل ہے وہ جو وکٹ ملی ہے سلپ پہ کیج پکڑ ہے افتقار نے وہ بھی جھنگے بھائی سامہ میں اسے تھوڑا کم گھٹی ہے تو آپ بھائی شدہ آپ کو کھلائیں پلیز نیکس میچ اور اس سے جان شروع آلے اور اگلا میئی تو ہے بی بینگلورو میں بھائی مار دھار ساٹھ فٹ کی باؤنڈری سا میٹر کی سوری باؤنڈری ہے تو وہ وہ یہ وہ گراؤنڈ جہاں پاکستان اور آسٹریلیا کا میچ ہوا تھا اور آسٹریلیا نے 367 رنس پہ اپنی فنی شیئی تھی اور ایڈ ون ٹائن وہ 400 پلس ایم کر رہے تھے لیکن کیونکہ اولڈ بال کے ساتھ پاکستان کی بالنگ اس ٹورنمن میں قدرے باقی ٹیم سے بہتر رہی ہے اس لئے ہم نے ان کو رسٹکٹ کر لیا 367 رنس کے اوپر پاکستان ورسیز ڈیوزلینڈ کا جو میچ بینگلورو میں بھائی ماردار ہے اور میرے حساب سے وہاں پاکستان کو چار پیسر کے ساتھ بھی جا سکتا پاکستان وہاں پہ اور ایک شداب خان کو چاچو ہیں وہ آپ کو سکس بالر کی آپ شداب خان کو لے آئے ہیں وہ قدرے بہتر بالنگ کریں اسامہ میر سے اگلا میچ تو دیکھیں گے کیا پلائنگ بنتی ہے لیکن آج کا جو مہین مومنٹ ہے وہ اس کے بعد بنگلہ دیش کی جو ٹیم ہے وہ سیٹل نہیں ہو سکی شاکیم الہسن آئے تو وہ پھسے رہے ایک موقع تھا کہ 45 بندے کے اٹھارا رنس تھے لیکن اس نے اپنا ٹائم لیا ایسا 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 ملا چاچو کا جس پھر ایسا مومنٹم دوبارہ شیفٹ ہوتا ہوا ہمیں نظر آیا بنگلہ دیش کی طرف اور ایٹ ون اتنا زیادہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے اور آپ کی پرفارمنس کیا ہے نہ بالنگ میں بیڑے گرگ ہوئے ہیں نہ کپتانی آپ سے اس طرح کی ہو رہی ہے تو شاکیب الہسن اور آج تمیم اقبال باہر بیٹی خوش تو بہت ہو رہا ہوگا کیونکہ شاکیب الہسن ہی وہ بندہ ہے جس کی وجہ سے تمیم اقبال کو سیلیکٹ نہیں کیا گیا ورلڈ کپ سکارٹ کے اندر حالانکہ تمیم اقبال نے اس کو پتا تھا کہ اس کو نہیں لے کے جائے جائے گا ورلڈ کپ میں اور اس نے بیزتی سے بچنے کے لیے پہلے ہی اوڈی ایسی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا لیکن انہوں نے بیٹنگ کی تمیم اقبال کے ساتھ کہ پلیز آپ اس ورلڈ کو ضرور کھیلیں اور ہماری ٹیم کو آپ کی ضرورت ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ریٹائرمنٹ بیک کر لیتا ہوں واپس لے لیتا ہوں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی اب انسائیڈ نیوز یہی ہے کہ جب فٹنس ٹیسٹ کی باری آتی ہے تو تمیم کا بھی ٹیسٹ لیا جاتا ہے اور وہ ٹیسٹ کو اتنا اچھا نہیں ہو پاتا لیکن وہ میچ فٹ قرار بھی ہے کہ ہاں میچ تو کھیل لیں گے لیکن چاکیب حسن نے کہا بھائی مجھے پورا فٹ بندہ چاہیئے بے شک تمیم ہی ہے میں نہیں لے جاؤ تو آپ دیکھ لیں اس کا نام نہیں آیا اور آج بنگلہ دیش اگر تمیم اقبال کھیر رہے ہوتے آج تمزیر حسن کی جگہ تو بھائی کچھ اور لکھ ہوتی بنگلہ دیش بہت سٹرگل کر رہی بھائی بھائی نیوز یہ شاہین شاہ فیدی نے خاص سورپ جو اپنے آخری سپیل میں آکے جو ریورس سوئنگ کی ہے اور جس بال پر اس محمود اللہ کو بولڈ کی ہے وہ بہت اچھا بال تھا راؤن ڈا وکیٹ آئے ہیں آئے ہیں آئے ہیں انگل کریٹ کر کے وہاں سے بال باہر نکال وصیم اکرم کیا کرتے تھے بھائی یہ بات تو خیر اور رہی سے اکثر تھی وصیم جونئر نے پوری کر دی اور وصیم جونئر جو تین وکیٹ اینڈ کی ایسے ایک اور دو دو ور میں اس نے جانا بلکل تیا پانچہ کر دی اور بنگل دیش پانچ اوور تقریبا آل اوٹ ہوگی اور بہت جو کروشل وکیٹ تھی اس ٹائم پہ جو کہ وصیم جونئر نے لی وہ مہدی حسن میراز کی تھی کیونکہ اگر وہ بندہ کھیل جاتا پچاس آور تو بنگل دیش ارام سا دھائیسو دو سارٹن سکور کر لیتا اور یہ وہ ہی بندہ جس نے ہوم سیریز میں اگنس انڈیا کی فل سٹین ٹیم کو دو سنچری ماری تھی اور بنگل دیش دونوں میچز جیتا تھا اور اس اکیلے بندے نے سیریز جیتا دی تھی بنگل دیش کو مہدی مراز کو کم ریٹ نہ کریں پرابلم کیا ہے کبھی مہدی مراز کو اوپننگ کرا دی جاتی ہے کبھی مہدی مراز کو ونڈ بھیجا جاتا ہے کبھی اسے نمبر شے پہ بھیجا جاتا ہے کبھی نمبر پانچ بھیجا اسے محمود اللہ کو ایک نمبر اوپر کیا اور اس کو ساتھ پہ دیا اور بھائی آپ تا ان محمود اللہ جیسے کھلاڑی کو نمبر ساتھ پہ بھیج رہے تھے تو بہت سارے مسئلے مسائل ہمیں نظر آئے ہیں کلیرلی صرف پاکستان کے ڈریسنگ روم میں مسئلے مسائل نہیں ہے بنگلہ دیش کی کرکٹ میں بہت پولیٹکس ہے گروپنگ بہت زیادہ ہے پلیئر پاور اس لئے نہیں لگتے کیونکہ ہم پروٹین ڈائیٹ نہیں لیتے تو اگر ہم نے چھکے مارنے ہیں تو ہماری ٹیم کو پروٹین ڈائیٹ پیانا پڑے گا ہمیں پروٹین کنزیوم کرنی پڑیں گے تاکہ ہماری پاور آئے کلائیوں کے اندر اور ہم باؤنڈری کلیر کر سکیں تو آج لگتا ہے کہ وہ جو ساری پروٹین تھی وہ فخر زمان نے بھائی دبے سارے چھپائے بہتے اور ساری پروٹین فخر زمان کھا کے آگیا تھا کیونکہ اس بندے نے آج 81 رنج کمال کی باری لئی سات چھکے مار دی سیون بلڈی سکس جس میں سے اس کے زیادہ تر چھکے 90 میٹر پلس کے تھے ہائی ایس جو لانگ چھکا گیا 99 میٹر کا گیا مجھے تو اس سے بڑے ہی لگ رہا تھا تو وہ ٹورنیمنٹ کا اس تیسرا بڑا چھکا بن جو 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 فخر زمان نے آتے ہی مار دیا اور اس نے تین چھوٹے تو کمال کے بھئی چھکے مارے اور آج مطلب یہ ہوتی ہے موڈن دی ہمیں پتا تھا کہ فخر زمان ہی وہ بندہ ہے جو کھڑے ہو کے ویل پہ چھکے مار سکتا ہے فخر زمان ہی وہ بندہ ہے جو اگر ہم نے کوئی ٹارگٹ جلدی چیز کرنا ہے پہلے بیٹنگ بیٹنگ ہے ٹھیک ہے فخر زمان ٹیکنیکل کافی ماتھا بیٹنگ ہے ٹیکنیک اس کی کوئی اچھی پروپر بیٹنگ نہیں ہے لیکن اس طرح جو پیر ہوتے ہیں ہینڈ آئی کارڈی میشن کے اوپر چلتے ہیں ان کی جو آئی سائٹ ہوتی ہے بال کو جلدی ارلی پک کرنا تو اس ہساب سے کلکیوٹر چل رہا ہوتا ہے کلکیوٹر چل رہا تو اس ہساب سے پک کر کے اپنی شورٹ کھلتے ہیں شورٹ کھلتے ہیں اب فخر زمان نے اچھ کیا کیا فخر زمان کا اثر دیکھیں عبداللہ شفیق پہ کیا ہو ہے پہلے کر رہے پچاس ساٹھ 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 ستر آج جب اس نے دیکھا کہ فخر زمان اتنے فلونٹل ہی کھے رہے لہا کہ فخر زمان پہلے تین چار اور پھنے پاکستان جب چیز پہ گیا تو دو اور شورٹ دیکھ لیا اس کے بعد عبداللہ شفیق نے چارج لیا اور اس کے بعد پھر چھتے ساتھ میں اوبر سے فخر زمان پھر اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا تو آج جو اپنے رینج آف شورٹ دیکھی ہیں عبداللہ شفیق تو ٹیکنیکل بڑا ہی کریکٹ لے رہا سب کو پتہ سیدھا بلہ کور ڈرائی کٹ ہو گئی پل ہو گئی سیدھا نکل کے بھی مار دیتا پل بھی آندا پار دیکھ ایک خربوزہ رنگ پکت ہے اب امام کے ساتھ کھیل کے کبھی بھی عبداللہ شفیق کا سٹرائی کریٹ ایمپروف نہیں ہو سکتا تھا عبداللہ شفیق کا سٹرائی کریٹ صرف فخر جیسے لیڈی کے ساتھ کھیل کئی ایمپروف ہو سکتا ہے اب میں اس پہ خوش جشن انڈیا سے ہم میں چار گئے اور سب سے جو بڑا ہمیں جو گھاؤ لگا ہے جو ہمیں یہ ٹیرر لگا ہے جو ہمیں ابھی تک خوابوں میں آرہا ہے وہ افغانستان والی جو ہار تھی پاکستان کو بہت ڈیمیج کیا پاکستان کی جرنی کو پاکستان نے آج یہ ٹارگیٹ جو ہے رام سے 32 آور میں چیز کر لی ہے پاکستان اگر یہ ٹارگیٹ 30 آور میں چیز کر لی تا پاکستان کا نیٹ آؤٹ ہو گیا جس طرح دائرہ میں آؤٹ ہو رہے تھے نا اس طرح چلو میں اس کو پاکستان لی میں اس طرح لی چلو بابی نے آج نکل کے چھککہ مارنے کی کوشش جس کے اندر آؤٹ ہوا تو میں راز مابر چھککہ بینگلورو میں ماریے گا بینگلورو کی شوٹ ہے تو آج پاکستان کے پیسر نے ٹوٹل اگر ملا کے دیکھیں شاہین چاہ فریدی حریص اور محمد حسین جنر کی اگر بولنگ کا کمپیرزن کریں تو اوورال ہمارے پیسر نے ٹوٹل نائنٹی رنس دی ہیں اور آٹھ وکیٹ وکیٹ سم نے آج لی ہیں اور سپنر کا بیڑے گھر تھا آج بھائی صرف چاچو کو کہتے ہی نہیں وہ پارٹ ٹیم مر ہے جو سپنر ہے پروپر وہ پھر ستر نس دے رہے آج تو یہ حالات ہے ہمارے پارنش پھر لگ لی تھی چوتھی وکیٹ کی محمود ڈالرس کی پانچ کے رن ریٹ پہ کھیل رہے تھے تو پاکستان کے آج پاکستان کو وہ سٹارٹ دیا جو ہم چاہ رہے تھے کہ ہم ملے جو ہم چاہ رہے تھے کہ چھکے مار رہے تھے ساری دنیا انڈیا میں آگے چھکے مار رہی ہے لبی لبی شوٹے مار رہی آج ہمیں فقر زمان کہنے سے وہ بات تو پتہ چل گئی کہ ہماری ٹیم میں چھکے مارنے والا فقر زمان ہی ہے جو پیسرز کو اور سپنرز کو دونوں کو چھکے مار سکتا ہے افتخار کا یہ ہے کہ پیسرز کو چھکے مار لیتا لیکن سپنر پر بہت بہت ویک ہے یار افتخار کو اپنی گیم نے بہت زیادہ امپرویمنٹ لانے کی زیادہ کیونکہ سپنرز پر بلوک ہے یا پھر ریلیس آرڈ مطلب سنگل نکالنے آپ کو آنے چاہیئے آج بھی دیکھیں پاکستانی ٹیم کا سنگلز نہیں نکالتے جب عبداللہ اور فخر بھی کھیل رہے تھے تو سنگلز بہت کام ہے بہت زیادہ کام ہے سنگلز اس کے اندر سٹائک روٹیشن بہت کام ہے یہ چیزیں آپ بڑے پلیر ویرات پولی ہو گئے آپ ان سے دیکھیں کس طرح بیلڈ کرتے ہیں کتنا زیادہ دوڑتے ہیں بڑی شورٹ سب مار لیتے ہیں روٹیشن میرے بھائی آپ اپنے پورے پوٹینشل پر کھیلو نا ابھی پورے پوٹینشل نہیں آج میرے صاحب سے عبداللہ شفیق اور فخر زمان کو جو پلیٹ فارم ملا تھا ان کو دس وکٹوں سے مغادش کو اور پلیٹ فارم مل گیا تھا اور سینچریاں بھی چاہیئے تھی فخر زمان لیکن میرے مراز کو تینوں گر دے دیں ہاں عبداللہ شفیق کا ایک مجھے جو لگا جس طرح ہو گئے گئے آج جب تک وہ سیدھے بھلے سے کھیل رہے تھے بھائی ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر ایک شوٹ پر کمزور ہے اور آپ نے رینج دکھانے کے شوٹ مطلب وہ اس پہ پر گریپ ہمیں نظر نہیں آتی رزوان کی یہ شوٹ پکی بھی ہے پھر بھی رزوان کسی نہ کسی طریقے سے مینج کرتا ہے اچھا وہ بھی نہیں لگتا سویپ مارتا ہو لیکن عبداللہ جب اللہ نے آپ کو اتنا ٹیلنٹ دیا ہو ہے تو یار اگر آپ سویپ نہیں بھی کھیلیں گے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے چھوڑ دیں اگر سویپ نہیں آتی کوئی بات نہیں آپ جس طریقے سے کھیل رہے تھے میں آپ کا سو سو چھ رہا تھا آج تو خیر جو بھی ہے اینڈ میں پھر افتخار اور اس نے رزوان نے آکے میچ کو فنیش کیا پاکستان نے میچ جیت لیا تقریبا ہنڈرڈ پلس بالز پڑی ہوئی تھی سات وکٹ سماری پڑی ہوئی تھی ہمارا اتنا زیادہ امپروو تو نہیں ہم پوائنٹ تھی نائن سے مائنس سے پوائنٹ زیرو تک آگے پلس کی طرف انشاء جانا ہے نیوزیلینڈ اور ساؤت افریقہ کی پوری سپورٹ کر رہا ہوں بہوما میرا بھائی ہے اور ساؤت افریقہ کو نیوزیلینڈ کو ہرانا ہے چھوٹ ٹیم آرے ہو جائے کیونکہ نیٹ رن ریٹ پر پاکستان نہیں آسکتا جتنے لوگ نیٹ رن ریٹ رٹ لگائی ہوئے نیٹ رن ریٹ پر پاکستان نہیں آسکتا سر نیوزیلینڈ اگر ایک بھی میچ جیت گیا دس پوائنٹ پہ پہ ہونچ گیا تو ہم بے شک جو مرزی زور لگ آلے نیٹ رن ریٹ پہ نیوزیلینڈ بائر نہیں ہوگا اس ورل ٹرپ سے اب یہ ہو سکتا سینریو پاکستان کے لیے دعا کریں کہ نیوزیلینڈ اپنے اگلے تینوں میچ ہارے پھر پاکستان سے آرے کیونکہ ایک بھی میچ نیوزیلینڈ جیت گیا تو پاکستان آؤٹ ہو جائے گا اس ٹورنمنٹ سے کیونکہ جو نیٹ رن ریٹ کا فرق کافی ہے نیوزیلینڈ نے جو بہت اچھے میچ جیت ہیں پاکستان نے آس پر جو انڈیا ویڈا میچ ایک سو نوی تب ہی پاکستان کو چانس بن سکتا ہے تو میں ہوں آپ کو علی رضا امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں کر لو سبسکرائب کی جانت تو کلک کرنا سبسکرائب پہ بیٹھ جائیں کل ساؤت افریقہ نیزلینڈ کو ہرائے تو چلو اٹلیس ہمارے میچ تک تو ایک بنا رہے گا نا چلو پاکستان نیزلینڈ کو ہرا دے تو چلو کل نیزلینڈ نہ جیتے کم تھوڑے دن ہمیں اور خوش ہونے دیں تو پاکستان بہت زیادہ ان پاکستان کے لئے تو میں ہوں آپ کا ہوسٹ تو مجھے دیجئے اجازت خوش رکھیں خوش رہی آج میں خوش ہوں پاکستان یہ جیتا ہے فخر زمان شاہین شاہ فریدی اپنا مسیم جونئر شیمپو بچے بہت اچھی تم نے بالنگ کیا مجھے دیجئے اجازت اللہ پیس سکتا موسیقا 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 موسیقا